بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹاک آپ سب کی دعوں سے تو جی جناب آج کل میں شوگر کی اوپر ویڈیو بنا رہی ہوں تو شوگر والے پیشنٹ کو اکثر ہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ انہوں نے ناشتے میں کیا کھانا ہے لنچ میں کیا کھانا ہے اور پھر رات کے کھانے میں جانے کے دینر میں کیا کھانا ہے جب پھر ان کو ہلکی پھلکی بے وقت کی بھوک لگتے تو اس ٹائم اس نے کیا کھانا ہے تو میری اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جائے گی کہ آپ نے بریک فاسٹ میں کیا کھانا ہے لنچ میں کیا کھانا ہے اور دینر میں کیا کھانا ہے جس کی وجہ سے آپ کی شوگر جو ہے شوگر لیول جو بالکل کنٹرول میں رہے گا تو آپ نے بغیر سکپ کی ہوئے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے نہ صرف میں اس کے اندر دکھاؤں گی آپ نے کیا کھانا ہے بلکہ میں آپ کو ریسپیز بھی بنا کے دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے اپنا جو ولاغ ہے وہ رات سے سٹارٹ کیا تھا تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے ناشتے کے لیے چیزیں کچھ ریڈی کرنی تھی اچھا آپ کے پاس سے کوئی چیز ریڈی ہونی لازمی ہونی چاہیے تک تاکہ آپ کو جب بے وقت بھوک لگے تو آپ کو فوراں پتا ہوگا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کھانا ہے اس ٹائم تو یہاں پہ میں نے تھوڑی سے نٹس لے لی ہیں جنس میں سے پانچ چھ سات عدد بادام تھے اور تقریبا چار پانچ چار پانچ ایک روڑ تھے تو اور ساتھ میں کوکنر تھی ساتھ میں میرے پاس پھل مکھانے تھے تو اس کو آپ نے پیسنا نہیں ہے کیونکہ پیسنے سے پورڈر بن جائے گا اس طرح آپ نے اس کو دردرہ سا موٹا موٹا سا رکھنا ہے تو آپ ضروری نہیں یہوالے نٹس ہی ڈالیں آپ کے پاس اس ٹائم جو اویلیبل ہوں اگر کیلے بادام ہے تو مٹھی بار وہ ہی ڈالیں لیکن میرے پاس خروٹر بادام دو نہیں تھے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر کوکنرٹ کا پورڈر ڈالا ہے وہ بھی مجھے بڑے مزے کا لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو ہلکا سا دردرہ سا کوٹکیک سائٹ پہ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کوئی سا باور لے لینا ہے جو کہ اے ٹائٹ ہو اور یہاں پہ میرے پاس اوٹس ہیں اوٹس کے اندر بھی اچھا خاصا کاربوہیڈریٹ ہوتا ہے ٹونٹی سیون گرام آئی تین کاربوہیڈریٹ ہوتا ہے ایک کپ میں اور تقریباً پانچ گرام اس کے اندر پورٹین ہوتی ہے اور پانچ سے آٹھ گرام تک ہی اس کے اندر فائبر بھی اچھا خاصا ہوتا ہے تقریباً تو آپ نے ایسا کرنا ہے تقریباً چار چمچ آپ نے لے لینے کیونکہ آدھا کپ کے قریب ہو جائے گا تو پھر کاربوہیڈ بھی ظاہری بات ہے کام ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے چار چمچ اوٹس کے لے لینے اور ساتھ میں ایک چمچ آپ نے یہاں پہ لے لینا ہے یہ چیا سیڈ کا اچھا چیا سیڈ کے اندر بھی اچھی خاصی فائبر ہوتی ہے اور پورٹین بھی ہوتی ہے اس کے بعد جو نٹس تھے چونکہ ہم نے اس کو دردرہ سا پیس کے ایک سائٹ پہ رکھا تھا وہ ڈال دینے اس کے اندر اور مکس اپ کر لینا ہے تو اس کے اندر اگر آپ سے ایسے نہیں کھائے جائیں گے تو پھر آپ نے اس کے اندر کیا کہتے ہیں ہلکا سا کوئی سویٹنس ڈالنے یہاں پہ میں سٹیویا ہمیشہ ہی یوز کرتی ہوں تو وہ ڈالنے اگر ویسے تو اس کے اندر ملک جائے گا تو ملک اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی اتنی خیر کڑوی نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا ذائقہ اس کا چینج کرنا ہے استعمال کرنی ہی نہیں تو اس کے لیے آپ کوئی بھی اٹیفیشیل شوگر ڈالے جائے پھر ایسے ہی کھا لیں کیونکہ ملک کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے اور ملک کے اندر آدھا کپ ہم نے ملک ڈالا ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو ایٹ گرام کے گرام قریب قریب آپ کو پوروٹین مل جائے گی اور تاربوہیٹریٹ بھی اس کے اندر ہوتا ہے لیکن جس ساری چیزیں جب مل جائیں گی تو یہاں پہ الحمدلیلہ الحمدلیلہ نیکسٹ مورننگ ہو گئی ہے تو نیکسٹ مورننگ میں آج میں کیونکہ نہیں پیوں گی آج میں لیمن وارٹر پیوں گی تو یہ بھی شوگر والے پیشنٹ کے لیے ایک انمول توفہ ہے اور اس سے ویٹامنٹ سی بھی آپ کی پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک فریشنس کا احساس بھی ہوتا ہے تو صبح صبح ایک گلاس پانی آپ نے لے لینا ہے تو وارم ہلکا سا کر لیں اس کو اس کے اندر ایک آدھا لیمن سکریز کر لیں اگر آپ سے ایسا نینہ پیا جاتا تو آپ پلیس اس کے اندر ایک چھٹکی نمک کی ڈالیں پنک نمک ہونا چاہیے رائیگولر وائٹ والا نمک نہیں آپ نے بالکل بھی استعمال نہیں کرنا کسی کھانے میں بھی نہیں تو وہ صبح سپ سپ کر کے اس کو پی لیں اس سے بڑا آپ ایک دم سے ایک انوجیٹک فیل کریں گے اور اس کے بعد ایسا تھا کہ یہاں پہ میں بچوں کو بنا رہی تھی لنچ اور لنچ میں آج میں فیش سٹیک بچوں کو بنا کے دوں گی یہ بھی اچھی رہتی ہے فیش سٹیک آپ بھی کھا سکتے شگر والے پیشنٹ بھی تو خائے اس کے بعد یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جو ہم نے رات کو یہ اوٹس بنا کے رکھے تھے یہ دیکھیں کتنے یمی کتنے مزے اور کتنے سوفٹ سے لگ رہے ہیں اچھا ہے عام طور پر تو میں جب ایکسرسائز کر کے اور واک کر کے واپس آتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں آ کے اپنا بریک فاسٹ کرتی ہوں لیکن آج مجھے بھوک لگی ہوئی تھے اور ویسے بھی اوٹس دے کے میرے سے رہا ہی نہیں کیا تو میں نے پھر لیمن وارٹر پینے کے تقریباً دس مندرہ منٹ بعد ہی اپنے اوٹس جو دھر جو کے رات کو میں نے بگو کے رکھے تھے نا وہ میں نے کھا لیے تو خیر اس کے بعد ہم واک پہ چلے جاتی ہیں تو واک بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے آپ سے اگر واک نہیں نہ ہوتی تو آپ پہلے دن دیس منٹ کی واک کریں پھر ہر ایوری ڈی پانچ پانچ منٹ اس کو بڑھا دیں اور یہاں تک فورٹی تک چلی جائے فورٹی منٹ تک فورٹی فائیف منٹ تک اور سے زیادہ آپ نے نہیں کرنی انف ہے بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ تھرٹی سے تھرٹی فائیف فورٹی منٹ تک جو واک ہے وہ انف ہوتی ہے اور صبح صبح واک اتنی کہ فریش لگتی ہے بندے کو اور دل کرتا ہے کہ بس چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے اور سپیشل سے اپنے لیے یہ ٹائم آپ نے لازمی نکالنا ہے واک کا اور اس کے بعد یہاں پہ ریگولر والی ویڈیو تو میں نے آج بنا رہی کہ باقی کر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں کہ لنچ میں شوگر والے پیشنٹ کیا کھا سکتے ہیں اور میں آج کل میں کیا کھا رہی ہوں یہاں پہ میں بنا لگی ہوں بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ہیلدی کریمی چکن مشروب یہ ریسپی بہت ہی مزے کی ہے اور شوگر والے پیشنٹ کے لیے تو یہ ہے ہی ہے اگر کسی نے ویٹ لوس کرنا ہے تو اس کے لیے یہ زبردست ریسپی ہے بس آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک فائی پین لے لینا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوکنٹ آئیل ہے تو وہ لے لیں نہیں تو آپ پھر اس کے لیوہ دیسی گی لے لیں بٹر لے لیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے ریگولر والا جو آئل ہے وہ یوز نہیں کرنا تو یہ لے لینا ہے آپ نے اور پھر یہاں پہ چکن بریسٹ میرے پاس نہیں ہے چکن تھائی ہے تو وہ میں نے ڈال لی اپنی ریکوائیڈ کے حساب سے آپ لے لیں جتنا آپ کو چکن پسان دیں جتنا آپ دوپہر کے مطلب لنچ میں کھا سکتے اتنا آپ نے لے لینا ہے اور جیسے آئل گرم ہوگا تو ہم نے اس کے اندر چکن ڈال دینا ہے اور چکن کا کلر جیسے پنک سے وائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اس کے اندر ون ٹیبل سپون کے قریب لیسن آدھرک پیسٹ ڈال دینا ہے لیسن آدھرک پیسٹ ضروری اگر آپ کے پاس سے ویسے ہے تو اپنے پنک نمک ڈالنا اس کے جگہ آپ ریڈ میٹ کا استعمال کر سکتے کالی میٹ ڈال سکتے مجھے ریڈ والی چیلی فلیکس جس کو کہتے ہیں وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس طرح میں ڈال دی اس کے علاوہ پر پاس لے ڈال دی ہمارے دیسی کھانوں میں بہت زیادہ ڈال ہوتی برحال چکن میرے پاس تھائی والا تھا اس میں دو ٹیبل سپون اس کے اندر پانی ڈال دی اور اس کو کور اپ کر دیں گے تقریبا 2 سے 3 منٹ کے لیے تو اتنے میں ہو جائے گا بہت زیادہ چکن کو پکانا نہیں ہوتا کیونکہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کی ہوتی جلدی سے جگل جاتا ہے تو اچھ سی بنائی کرنے کے بعد اچھے مکس اپ اچھے بنائی کر لینا تاکہ مسالہ بھی رچ بس جائے اور پھر اس کو کور اپ کر لینا ہے ماشاءاللہ سے مشروب جب بلکل ریڈی ہو جائیں بلکل شننگ بھی ہو جاتی ہیں پہلے بڑے بڑے تھے اگر سے پک جاتی ہیں اتنا سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان کو دو سے تین منٹی لگتے ہیں اور پھر اس کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہیوی کریم آپ کے پاس بلائی گر میں موجود ہے تو وہ ڈال دیں اور ضروری نہیں شگر والے پیشن نے پھیکے پھیکے کھانے کھانے اور پھر آپ نے بسور کے کھانے کھانے ہمیں شگر ہے ہمیں کچھ بھی نہیں میرے روٹی چاول چھوڑ چیزیں ٹرائی کر سکتے ہیں اچھا آپ کو ایکسپینسیو لگتے ہیں مشروم تو آپ اس کی جگہ پھول گوبی جو عام روٹین میں ہمیں مل جاتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کیبیش ڈال سکتے ہیں بند گوبی تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس سے بہت مزے کی ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یمی یمی سے مشروم چلے وہ بھی ٹرائی کر لی تو بچے آج کر ماما آپ اتنی مزے مزی کی ریسپی اپنے لئے بناتی تو ہمارے لئے بنایا کریں تو لنچ میں شگر پیشنٹ اس کو خوب انجوائی کر کے کھائیں سے فل فیلنگ بھی جانی کہ پیٹ بھر جائے گا اور بچوں لنچ تین چار بوٹیاں نکال لیں ساتھ میں مٹر نکال لیں تو کون سا فرق پڑے گا باقی پلاو میں تو آپ اپنے لئے لیدہ سے پہلے نکال سکتی ہیں بچوں کے لئے کیونکہ ان کے سکول کے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا سکول سے واپسی پہ تو لنچ ریڈی ملنا چاہیے تھا تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک اور ریسپی شیئر کرنے لگی بنا تو میں پلاو کے ساتھ رہی تھی لیکن میں آپ بتاتی ہوں کہ یہ بھی شگر والے پیشنٹ کھا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور آپ اس کو لنچ میں استعمال کر سکتے ہیں جب آپ بے کیا ہے یہ قدو کا رائی تھا یہ میرے پاس کیوٹ کیوٹ سے قدو پڑے ہوئے تھے عام طور پر ہمارے ہاں لمبے والے قدو ملتے ہیں لیکن گول والے قدو ان کو سپیشل سے ریپنگ بھی کی ہوتی ہے بچپن سے ہی پتا تھا یہ قدو ہیں بلکہ سارے قدو کا طریقہ بھی بتایا ہمیں کہ سب سے پہلے جس طرح میں چھیل رہی ہوں اور اس کی ڈنڈی پہلے نہیں اتار نہیں ہوتی ورنک کہتے ہیں جب ڈنڈی پہلے اتار دیتے ہیں تو قدو کڑو ہو جاتے ہیں پتا نہیں اس میں کیا راز ہے اگر آپ لوگ بتائیے گا اس طرح چھیل کے فل فیلنگ ہے یہ تو رہی تا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے قدو کو پہلے پیل آف کر لینا اور پھر اس کو کاٹ لینا کاٹ کے واش کر لینا واش کرنے کے بعد آپ کو قدو کش لے لینا اور اچھے اس کو قدو کش کر لینا ہے اس طرح تو موٹے سے کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو وائل کر نا ہے تو بھریک ہو جائے گا شگر والے پیشنٹ کے لیے سبزیاں بہت زیادہ اللہ طرح دنیا پر بیج لیکن کچھ سبزیاں ہوتی ہیں جن کو آپ تھوڑا سا وائٹ کرنا ہوتا ہے جو سبزیاں زمین کے اوپر کرنی ہوتی باقی جو اوپر ہوتی ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں ایزی طریقے سے تو یہاں میں آپ دکھا رہی وائل کرنے میں رکھ دیا تھا اور ساتھی میں ہم دہی لے لیتی ہیں تو دہی جاہری گھر کا اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ گھر میں نہیں لگاتے تو پاہیٹ کھو لے کے آئے لیکن اس کے لئے پانی نکال ہوتا ہے یہاں پہ گھر دہی پیس نمک ڈال دینا اپنے ذائقے کے حساب سے دیکھ لیجئے گا نمک بہت زیادہ نہ استعمال کی جی پہلے پھر چیک کر بھی ڈال جا سکتا ہے دہی کی اندر چٹنی گرین والی چٹنی پدین اور ہری دنی کی بنا اکثر لوگ خواتین فریز کر لیتی ہیں اپنے بھی نہیں کھایا تا پہ اکرد فروٹ کھا سکت نہیں یاد رہے کہ دن میں صرف ایک ہی فروٹ کھانا ہوتا ہے یہاں پہ میرے پاس سٹوبری آئی تھی یمی یمی سی تو میں چلیں جی سکویز کر لیا پانی سارا چھوڑ لیا ساتھ ہی یہاں پہ تھنڈا کیا ہوا سکویز سارا پانی نکال ہوا ہم نے کدو اس کے اندر ڈال دینا اور مکس اپ کر لینا اچھے سی مکس اپ کر لیں اگر لوگ زیادہ میرچ وغیرہ کھاتے ہیں تو ہری میں چوپر سے کٹ کر ڈال سکتے دروائی ضرور نہیں اچھے سامیک ساب کرنے کے بعد یہ دیکھیں یمی یمی سا اور فریشنگ سا گرمیوں ویسے مزہ آتا ہے رائی کھانے کا آپ دوپہر میں بھی کھا سکتے رات میں بھی کھا سکتے دہی آپ نے روز میرر شامل کرنا ہے کیونکہ جب ہم سوکھی سوکھی سی چیزیں کھاتے ہیں تو ہمیں اکثر ریکنسی پیشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے دہی جو ایک چیز ہے جو آپ پیٹ کے اندر ہیلڈی بکٹیریا پیدا کرتی ہیں کبز بھی نہیں رہے گا دہی لازمی اپنی ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے چیکن مشروب کھا لیا تھا دوپہر میں اور اس کے علاوہ بچوں نے چاول کھا لیا تھا ساتھ میں رائتہ کھا لیا تھا میں اپنے لئے بچا کر لیا تھا شام میں بھوگ لگتی ہوتا ہے تین چار بجے کے بعد بھوگ لگتی ہے تو اس ٹیم میں پھر پھول چھوٹا سا لے چلے اس کا استعمال کرتے ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ جو آپ کی ریگولر گھر میں کھانا پکا ہوتا ہے اس کو یوز کر کے بھی آپ شگر کا کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس پھول کو بھی پڑی ہوئی تھی اکثر لوگ کہتے ہیں یہ واہ ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کھائیں اور بات میں کہوہ بنا کے پی سکتے ہیں کافی پی سکتے ہیں گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ہم نے فرائی کرنا ہے ہم نے کھانا رات کا بھی جلدی کھالی ہوتا ہے بہت لیٹ جتنا ہم لوگ کھائیں گے اتنا ہماری نقصان دیا ہماری امیان مجھے ابھی تک یاد ہے جب مغرب کی نماز ہوتی تھی ہمارے گھر میں کھانا سب لوگ کھا چکے ہوتے تھے ہم جیسے سورج گھروپ ہوتا ہے ہزم کرنے کی طاقہ بہت سلولی ہزم کرتا جتنا سورج ہم چیزیں کھاتے ہمارا میدہ ہزم ہوتا جلدی ہزم کرتا چیزوں کو واپس آجاتے ہماری پھول ہلکی سوتے ہو گئی ہلکی سی کرنچی تھی تو اس کو آئل کے اندر ہلکا سا فرائی کر لیا ہم نمک ڈال دینا سات می آپ کو بت میری فیوریٹ آج کل یہی چل رہی ہے تو کھا ہری میچ بھی ڈال سکتے ہیں پھر کھا کھا مکس اپ کر لینا ہے تو آپ لگے کچھی ہے پھر کرنچی ہے تو آپ اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈال کے ٹو ٹیبل سپون کی کور کر سکتے میں نے ویسے نہیں ڈال تھا مجھے لگتا یہ سٹیم کے اندر ہی پک جاتی ہے پھول کو بہت زیادہ پانی ڈال نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہوگی سوفٹ اور مزے کی بھی ہوگئی ہے تو آپ اس اس کے اوپر ہلکا سا بٹر بھی ڈال لوں گ اور جو میں نے گوبی ابھی بنائی ہے پھول گوبی اس کے اوپر چیز ڈال لوں گی اور اس طرح میں نے چاولوں کے اندر سے بوٹیاں نکال کے نکال تین چار وہ بھی ساتھ لے لئی تو یہ مکمل آپ کا پرفیکٹ میل ہو گیا آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں برحل یہاں میں نے اپنے فل ڈے کی ڈائیٹ شیئر کر دی ہے جو کہ میں شوگر میں استعمال کر رہی ہوں آج کل اگر کو آئیڈیا ہوا ہے میری ویڈیو اچھی لگ ہے تو پلیز تھمز اپ کر دیں اور لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور اللہ فریز